اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میری تھوڑا سی طبیعت خراب ہے بوک لگ رہی ہے کیا کروں میں نے صبح ناشتے کی ٹائم پر کوئی خاص ناشتہ نہیں کیا تھا اس وجہ سے مجھے اب دوبارہ بوک لگ گئی میں نہاگ گئی تو نہاگنے کے بعد بوک لگ جاتی ہوتی ہے تو اب میں انڈر بریٹ کھاؤں گی یہ میرا ہے کسیم کا سیکنڈ شیفٹ لگے گی امید ہے کہ یہ چپکے گا نہیں ہاں چپکا نہیں انڈے کی لیلے نکر دیں گے جب ہاں فرائی ایک بلکل صحیح سلامت پلیٹ میں نکل آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے جلدی جلدی یہ تیار کی اور ناشتہ کیا کیونکہ ہم نے آج جانا تھا بزار آپ کو جیسے دیکھ کے ہم دل دیکھ کے پتا تو چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم بزار جانے والے تو ہم کر رہے تھے کسی کا ویٹ جب وہ آجیں گے تو پھر ہم نے بزار جانا تھا تو میں نے کہا فٹا فٹ پیٹ پوجا کر لے کیونکہ بزار جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے انرجی کی ضرورت تھی بہت زیادہ کیونکہ طبیعت میں تھوڑی سی پہلے سے خراب چل رہی تھی یہ اب میں آکے بیٹ ہی پکھانے لگی ہوں یہ بچے جو ہے نا سوپارہ پہلے تھے اور یہ کیمرے سے بہت شرم آتی ہیں خاص طور پر رضا اب ہم نے یہ سمان سارا چھپایا ہو تھا بچوں سے کیونکہ بچے ہمیں بزار جانے نہیں دیں گے تو ہم نے بچوں کو پہلے ٹویشن پھجا اور اس کے بعدوں سے چھپ کر جائے ہم سب بزار چلے گئے اور یہ دونوں بہت شرارتی ہیں کیونکہ کیمرے سے بہت شرم آتی ہیں یہاں پہ ہمیں دیر ہو رہی تھی تو میں نے کہا جلدی جلدی نکلو جلدی جلدی جائیں اور یہاں پہ ہم کھڑے ہو کرنا احد کر رہے تھے کہ ہم اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ کر کے آئیں گے اور ہماری سیٹنگ کوئی نہیں ہوئی چلو جی ہم جانے لگے ہیں اور یہاں پہ خوتوں نے راستہ رکھا ڈونکیز یہ ڈونکیز بھی کتنے بڑے بڑے خوتوں نے بہتا راستہ رکھا اور لیٹھ لکھو یہ میری طرف آ رہے ہیں دروازہ بن چلو چلو وہ آگے جو دو کھڑے اس پوری گلی میں دھوان دھوان اتنا ہوا یہاں پہ دونی دیاゲرن بڑے یہاں بڑے Fuck جنین ناز ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہماری گجروں پر نظر پڑی جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے لیکن ایک بات ہے جو فریش پھولوں کی اور فریش گجرے جو ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے وہ یہ آٹیفیشل کی آٹیفیشل سے وہ فیلنگز نہیں آتی ہیں نا مہندی و ہندی والی خیر لیکن آج کل فیشن جو ہے انہیں آٹیفیشلز کا چل رہا ہے تو یہ کافی ٹائم تک چلتے ہیں کسی کی بھی شادیوں پہن سکتے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ لینا تھا میں پہلے ہی بات بتا دوں کہ جو بھی شاپنگ کی ہے ہم لوگوں نے وہ میں دکھاؤں گی نہیں کیونکہ سرپرائز ہوتا ہے اب نہیں دکھا سکتے نا شادی سے پہلے ویڈیو کو میرے اینڈ تک دیکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور جاتے جاتے ہی میرے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا تو یہاں پہ ہم اب برائیڈل کے لیے چیزیں لینے آئے تھے تو ہم نے صرف اسی چیز پر ہم نے فوکس کیا پر مجھے بلیک فروگ بہت اچھا لگا تھا کیونکہ بلیک کلپ بہت فیوریٹ ہے فروگ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پہ بس میں آپ کو صرف دکھا دے رہوں گی کہ یہاں سے ہم گزرے لیکن جو شاپنگ کی ہے ایکچول وہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب شادی کا دن ہوگا تو بڑے پیارے پیارے اور بہت خوبصورت بہت زیادہ ویرائیٹی بہتی بزار میں نظر آئی ہے کچھ کام جو ہے نا وہ بس دور سے اچھے لگتے ہیں قریب سے بلکل نہیں اچھے لگتے جیسے کہ یہ جن کی آئی ساتھ میری طرح تھوڑی ویک ہے تو ان کو یہ دور سے بڑا چلے گا لیکن جب آپ اس کو پاس آکے دیکھو گے تو یہ بلکل پیارے نہیں ہے اور کام جو ہوتا ہے وہ بڑا نفیس ہونا چاہیے کہ جس سے اڑکے ناکام کہیں سے خراب نہ ہو اچھا سا کام ہونا چاہیے یہاں پہ ہم نے کچھ ڈرسز دیکھے تھے لیکن بہت چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں ہم بہت زیادہ دکانداروں کا کھلارا ڈال کے اور اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے کیونکہ کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا یار کیا کرے ہماری پسند بہت ہائی لیول کیا ہے تو اب ہم جولری والی سائٹ پہ آگئے تھے بہت پیاری پیاری جولریز تھی بہت زیادہ لیکن جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ مل نہیں رہی تھی لیکن میں پھر جو چاہیے تھا اسی طرح سے ملتا جلتا مل گیا تو جو ایک لوگ کریئٹ کرنے تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی یہاں پہ بس میں ایسی شوخیاں مارنے کے لیے رنگ پین کے دیکھتی تھی تیاری بہت لگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ٹاگٹ یہ تھا کہ ہم نے برائیڈل کی چیزیں لے نیا تو ہم نے صرف برائیڈل کی چیزوں پہ فوکس کیا اور اپنی چیزوں پہ بالکل بھی نہیں اور اب یہ شام کا ٹائم ہو گئے تو ہماری تھکاوت سے بہت برا حال ہو گیا تھا چل چل کیا ہمارے تو پاؤں ہی دوکے تھے پر ہماری شوپنگ ختم نے آپ کو پتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اور شوپنگ تو ختم ہونے کا نام نہیں لی تھی یہاں پہ ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کے بھوک تو بہت لگ رہی تھی لیکن ہمیں پتا چلا کہ عمران خان کو گولی لگ گئی اور افرا تفریح مجھ کی تھی تو شوپس بھی کافی بند ہو رہی تھی گھر بھی پہنچنا جاتا جلدی تو بس ہم جلدی سے گھر آئے ہم نے راستے سے پکوڑے لیے اور گھر آکے چاہے بنا کے ہم نے وہ کھائے میں وہ بنا نہیں سکی اس کی ویڈیو کی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے یہ شادی سیزن ہوتا ہے ان مہینوں میں بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے گلی میں کوئی تین چار شادیاں تھیں تو باری باری سب کی براتے نکل رہی تھی تو بڑا مزار تھا یہ بینڈ باجہ سن کے اپنا دل کرنے لگ جاتا دھانس کرنا شروع کر دی پھر جی ہم نے کھانا کھایا بہت لگ رہی تھی چائے اور پکوڑوں سے تو کچھ ہوا نہیں تھا کھانا کھا کے جیسے ہی فری ہوئے تو ایک اور براتہ آگئی موسیقی 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 آج کے دن ہمارا اسی طرح تمام ہوا کہ ہم نے لوگوں کی براتے جاتے ہوئے دیکھی اور ہم نے شاپنگ کی اور پھر اس کے بعد ہم تھا کروٹ کے سو گئے سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نہیں بھولنا